چیزیں یہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں یعنی قلم بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا حلاق ہوں گا ہے جو چاہے زردگی ہمیشہ تھا ملے گوئے مکو جو چاہے زردگی ہمیشہ تھا ملے گوئے مکو اگرچہ دوب کشتیاں لڑوب تائے گرم ہے اگرچہ دوب کشتیاں لڑوب تائے گرم ہے علم ازوجل بندے کے دل میں ڈالتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کی خدمت میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر پانچ بیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے چار سبق تفسریل کی ساتھ بیش کیے تھے آج کا جو سبق ہے درس نمبر پانچ مضاف اور مضاف علیہ کا بیان ہے جس کا مجموعہ بنتا ہے مرکب اضافی اگر کہیں پر آپ کے سامنے کہا جائے ترکیب اضافی مرکب اضافی تو اس کا مطلب ہوگا یعنی مضاف اور مضاف علیہ کا مجموعہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر بنے جیسے خلیفت الرسول وغیرہ غلام زیدین اس کے پہرے جس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جس کو مضاف علیہ کہتے ہیں مضاف علیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف علیہ پر علیفلام بھی داخل ہوتا ہے تنوین بھی داخل ہوتی ہے لیکن دونوں ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتے جب تنوین ہوگی تو علیفلام نہیں ہوگا اور جب علیفلام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی مضاف پر جو ہے کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے مضاف پر علیفلام داخل نہیں ہوتا ہے اور نہ مضاف پر تنوین آتی ہے کسرہ آ جاتا ہے اب دوسری یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ہے عربی کے اندر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے تو وہ مضاف کے اعتبار سے یعنی خبر بھی اگر ہمیں بنانی ہے تو مضاف کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو مضاف اگر مونس ہے تو خبر مونس آئے گی مثال کے طور پر ہم کہیں ساعت زید جمیلتن زید کی گھڑی خوبصورت ہے تو اب یہاں زید کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ ساعت کا اعتبار کریں گے کیونکہ ساعت مونس ہے تو جمیلتن مونس آیا عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے مضاف پہلے آتا ہے جبکہ اردو کے اندر مضاف پہلے آتا ہے مضاف بعد میں آتا ہے اور مضاف مضاف پہلے کے ترجمے میں عام طور پر کاکی کے را ری رے وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں لیکن بعض اوقات نہیں بھی آتے ہیں جیسے کہ اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر صرف مضاف کا ترجمہ پہلے کر دیتے ہیں جیسے سلاست رجال تین مرد جہاں کاکی کے نہیں بھی آتا کل شہین ہر چیز اس طرح کی چیزوں میں وہ کاکی کے نہیں بھی آتا ہے یہ آپ نے قائدہ ذہن میں رکھ لیا اب یہاں پر آپ کے سامنے مضاف مضاف علیہ کا بیان شروع کرتے ہیں مضاف مضاف علیہ کے جو قسمیں ہیں یہ مرقب غیر مفید ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا ٹکڑا نہ ملا دیا جائے تب تک یہ مفید نہیں بنتا ہے اس کا نام مرقب ناقص بھی ہوتا ہے مرقب غیر مفید بھی مرقب غیر مفید کے اور بھی اقسام ہوتی ہیں مرقب توصیفی مرقب بینائی مرقب مناصرف اور انہی میں سے ایک مرقب اضافی بھی ہے یہاں پر ایک طرف مضاف مضاف مضاقر کا بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرح مضاف موننس ہے پھر اسی کے اعتبار سے فرق بیان کریں گے کہ یہاں پر اگر مضاف مضاقر ہوگا تو اس سے پہلے اس میں اشارہ مضاقر استعمال ہوگا اگر مضاف موننس ہوگا تو اس سے پہلے اس میں اشارہ موننس استعمال ہوگا اب یہاں دیکھیں کہ ان کے ترجمے میں ہے وغیرہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ناقص ہیں آگے جب اس کے ساتھ کچھ جوڑ دیں گے تو پھر یہ متام ہو جائے گا مزا مذکر جیسے بیت اللہ بیت مانے گھر اللہ جلالت بیت اللہ اللہ کا گھر آپ دیکھیں یہاں بیت مذکر ہے اور یہ جملہ جو ہے ناقص ہے بیت اللہ اللہ کا گھر یہاں ہے نہیں کہہ سکتے اللہ کا گھر سنت الرسول سنت مانے سنت رسول مان رسول سنت الرسول رسول کی سنت سنت کی جمع سنن آتی ہے اور بیت کی جمع بیوت آتی ہے رسول کی جمع رسول آتی ہے اور اللہ کی جو جمع ہے وہ الہ آتی ہے آلیہ الہن کی جمع آلیہ آتی ہے اللہ جو ہے یہ کلمہ جلالت ہے بیت اللہ اللہ کا گھر سنت الرسول رسول کی سنت مسجد الرسول مضافل اگرچہ مونس ہو جائے مسجد مانے مسجد رسول مانے رسول مسجد الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد کی جماعتی ہے مساجد جریدت الحندی جریدت المانے ہوتا ہے اخبار اور جریدت کی جماعتی ہے جرائد اب یہاں ہو جائے گا جریدت الحندی ہندوستان کا اخبار جریدت الحندی آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں سارے سارے مضاف مذکر کا ترجمہ کر لیں بعد مضاف مونس کا اس کے بعد ہے مقام ابراہیما مقام ابراہیما ابراہیم علیہ السلام کا مقام یعنی مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کے پاس ہے مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا مقام بیرو زمزمہ بیرو مانے قوان جمع اس کے آتی آبار اور یہ مونس ہے مونس ہے یہ سماعی ہے بیرو زمزمہ زمزم کا قوان زمزم کا قوان اس کے بعد ہے شارع المطاری مطار مانے ائرپورٹ اور مطار کی جماعت مطارات اور شارع مانے ہوتا ہے سڑک شارعوں کے جماعتی شوارعوں شارع المطاری ائرپورٹ کی سڑک اردو فلسطینہ فلسطین یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف برمحالت جری میں جو ہوتا ہے وہ کسرہ نہیں آتا ہے جبکہ اس پر علی افلام داخل نہ ہو اب یہاں پر دیکھیں کہ اردو یہ مونس ہے اور مونس ہے سماعی استعمال ہوتا ہے اور فلسطین یہ کلام ارام میں مجنورات دو ہیں ایک جو ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مزافل ہو یہاں مزافل ہے فلسطین تو مزافل ہے یہ مجرور تو ہے لیکن غیر منصرف کی وجہ سے یہ حالت جری میں فتح کے ساتھ ہے فلسطین کی زمین جامع قرطبہ قرطبہ یہ ایک ملک شہر ہے قامع قرطبہ قرطبہ کی جو ہے جامع مسجد جامع قرطبہ قرطبہ کی جامع مسجد آگے ہے سات الجداری ساتو معنی ہوتا ہے گھڑی جماعتی اس کی سات اور جدار معنی دیوار جماعتی اس کی جدور اور جدران سات الجداری دیوار کی گھڑی یہاں مزاف منص ہے مرکب غیر مفید اس لیے ترقیب بھی نہیں ہوگی شجر تینی شجر معنی ہوتا ہے درخت اور جماعتی اس کے سجار تین معنی انجیر شجر تینی انجیر کا درخت اجار تفاہی اجار معنی درخت اور تفاہ معنی سیب سیب تفاہ کی جماعتی تفاہی ہو اجار تفاہی سیب کے درخت سیب کے درخت یہ چونکہ جماع مکسر ہے اس لیے واحد منص کے حکم میں ہوتی ہے اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کیا اس کے بعد درس القرآن درس معنی سبق درس قرآن قرآن کا سبق دروس کتابی دروس یہ درس یہ جماع مکسر ہے اس لیے منص کے درجے میں دروس کتاب کتاب کے اسباق اس کے بعد غسل سیابی غسل معنی ہوتا ہے دھونا اور سیام معنی کپڑے غسل سیابی کپڑوں کا دھونا سیاب سوک کی جماع ہے اور یہ مضاف علیہ ایام اللہ ایام یوم کی جماع مکسر درسے میں ایام اللہ اللہ کے دن اللہ کے دن اب یہاں پر اس کے مرکب تام پیش کر رہے ہیں خبر ترقیب اضافی کے طور پر ہے اور مبتدہ اس میں اشارہ ہے مبتدہ مفرد ہے اور خبر مرکب ہے هذا يوم الجمعاتی هذا یہ يوم الجمعاتی جمعہ کا دن ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اسم اشارہ آئے گا یا مذاہ مذکر ہے یوم تو اس لیے هذا اسم اشارہ آیا مذاہ فیلے اگرچہ مونس ہے هذا يوم الجمعاتی یہ جمعہ کا دن ہے هذا اسم اشارہ مبتدہ اور یوم الجمعاتی مرکب اضافی ہو کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسم خبر یا یوم الجمعاتی مبارک جمعہ کا دن جو ہے وہ بابرکت ہے یوم الجمعاتی ترکیب اضافی ہو کر مفہول فی ہوا ثابت اسم فائل اور اسم ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فائل اور اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شبی جملہ اسم ہو کر اس کو خبر مقدم بنا دیں اور مبتدہ ان کو مبتدہ مؤخر بھی بنا دیں تو یہ ہو جائے گی مبتدہ مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسم خبر یا ہو جائے گا ہدا یوم جو ہے مفہول فی بنتا ہے اس لئے اس کو خبر مقدم منا دیں گے ہدا جامع قرطبہ یہ قرطبہ کی جامع مسجد ہے ہدا اسم اشارہ مبتدہ جامع مزاف قرطبہ مزاف مزاف اپنے مزاف 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 خبر مبتدہ خبر آگے جامع قرطبہ جمیل جامع قرطبہ قرطبہ کی جامع مسجد خوبصورت ترکیب سیم یہی ہے جامع قرطبہ مرکب اضافی کر مبتدہ اور جمیل خبر ہدا شارع المطار ہدا شارع المطار ائرپورٹ کی سڑک ہدا شارع المطار یہ ائرپورٹ کی سڑک ہے شارع المطاری واسعون ائرپورٹ کی سڑک واسعون کشادہ ہے اگر حادہ مسجد الرسولی حادہ معنی یہ مسجد الرسول رسول کی مسجد حادہ مسجد الرسولی یہ رسول کی مسجد ہے مسجد الرسولی رائعون رائعون معنی خوشنما مسجد الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد رائعون خوشنما ہے مقام ابراہیم مسلم مسلم ہوتا ہے نماز کی جگہ جائے نماز مقام ابراہیم مسلم ابراہیم علیہ السلام کا مقام جائے نماز دیوار کی گھڑی ہے ساعت الجدار جمیلتن اور دیوار کی گھڑی خوبصورت ہے ہازی بیرو زمزمہ یہ زمزم کا قوان ہے آگے بیرو زمزم مبارکتن بیرو من کون زمزم مبارکتن بابرکت بیرو زمزم مبارکتن زمزم کا کون بابرکت ہے آگے لحم دجاجی سقیلن لحم من گوشت دجاج من مرگی لحم کی جمع لحوم آتی ہے لحم دجاجی سقیلن مرگی کا گوشت بھاری ہے ولحم الشاتی خفیفن اور شاعت معنی بکری شیعہ معنی چماعتی اس کی اور خفیفن معنی حلقہ لحم دجاجی سقیلن مرگی کا گوشت بھاری ہے ولحم الشاتی خفیفن اور بکری کا گوشت حلقہ ہے یہاں ترکی میں ایسے کریں گے یہاں ترکیبیں اضافی ہو کر مبتدہ لحم مضاف دجاجی مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبتدہ اور سقیلن اس کی خبر مبتدہ خبر سمید کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا اس کے بعد ہے حاجی لیلت الحجرتی حجرت مانے راہ حجرت اور لیلت مانے راہ جمع لیالن حاجی لیلت الحجرتی یہ حجرت کی رات ہے یہاں دیکھیں کہ مضاف مونہ سے اس لیے حاجی اس میں شعرہ مونہ استعمال ہوا حاجی لیلت الحجرتی یہ حجرت کی رات ہے تل کا سنت الرسولی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حاجی جریدت الحندی جریدت من اخبار ہندوان ہندوستان حاجی جریدت الحندی یہ ہندوستان کا اخبار ہے تل کا خریدت باکستانہ خریدت من نقشہ میب اور جمع تیس کی خرائط پاکستانہ پاکستان کا وہ دل کا خرائی خریدت پاکستانہ یہ وہ پاکستان کا نقشہ ہے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر استعمال کر رہے ہیں مختلف طریقے سے کہ مضاف بھی کبھی جو ہے مذکر استعمال ہے اور مضاف بھی مونہ استعمال ہے اب اس میں اشارہ وہ مونہ استعمال ہوگا مضاف کے اعتمار سے یہاں دیکھیں ہاں دیئے مسنوعات الحندی مسنوعات یہ مسنوعات ان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یہ بنی ہوئی چیزیں بنی ہوئی چیزیں حادی مسنوعات الحندی یہ ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں حادیث میں اشارہ مبتدہ اور مسنوعات الحندی ترقیب اضافی ہو کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اس کے بعد مسنوعات الحندی بدیعتن بدیعتن معنی انوکھی مسنوعات الحندی ہندوستان کی مسنوعات بدیعتن انوکھی ہیں حادی آوراق الاشجاری حادی معنی یہ آوراق معنی ودت واغس اور اشجار معنی درخت حادی آوراق الاشجاری یہ درختوں کے پتے ہیں حادیث میں اشارہ مبتدہ آوراق الاشجاری ترقیب اضافی ہو کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اس کے بعد ہے آوراق الاشجاری کسیرتن یہاں مضاف استعمال ہو گیا آوراق مضاف حادی الاشجاری ترقیب اشاری ہو کر مضافرے مضاف اپن مضافرے سے مل کر مبتدہ اور کسیرتن خبر یہ کسیرتن معنی اس لیے آیا ہے کہ آوراق کے اعتبار سے یعنی پتوں کے بارے میں دکھا رہا ہے کہ زیادہ ہیں آوراق الاشجاری کسیرتن اس درختوں کے پتے زیادہ ہیں آوراق مضاف حادی الاشجاری ترقیب اضافی ہو کر مضافرے مضافرے سے مل کر مبتدہ اور کسیرتن خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا تل کا رسوم الویوتی بیعت کی جمع بیوت تل کا رسوم الویوتی وہ گھروں کی تصویریں ہیں تل کا اسم اشارہ مبتدہ اور رسوم الویت ترقیب اشاری ترقیب اضافی ہو کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا رسوم البیتی متلوینتن متلوینتن مہنے ہوتا ہے رنگین اور تل رسوم البیتی بیوتی متلوینتن گھروں کی تصویر رنگین ہیں اس کے آگے ہیں حادی دروس سحلتن لا صعبتن حادی دروس یہ سبق سحلتن آسان ہے لا صعبتن مشکل نہیں تل کل کراسات و ردیتن ردیتن مہنے بیکار خراب دالا جیتن من عمدہ نہیں تل کل کراسات و ردیتن لا جیتن وہ کانپیاں بیکار ہیں اچھی نہیں آگے حادی اشجار و مصمیرتن اشجار شجر کی جمعہ حادی اشجار و مصمیرتن یہ درخت مخمیرتن پھلدار ہیں حادی اشجار و لائصد بمفیدتن حادی اشجار و یہ چیزیں لائصد بمفیدتن مفید نہیں یہ چیزیں مفید نہیں ہیں یہ سبق ہوا اب اس کے بعد جو سوالات ہیں وہ سوالات کے جوابات اور پھر اردو سے عربی جو ہے ہم آپ کے سامنے ٹیول کے صورت میں پیش کریں گے یہ ہم آپ کے سامنے ٹیول کی صورت میں سوالات و جوابات اور تمرین پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے سوالات و جوابات ہیں ادھر سوالات ہیں کتاب کے آپ کے اس طرح جوابات پیش کر رہے ہیں سب سے پہلا جملہ ہے نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ کیفہ سعات الجداری کہ دوار Elizیں اسے ف発 سعات الجداری دوار گھڑی کیسی ہے جواب سعات الجداری جمیرتن دیوار گھڑی خوب صورت ہے نمبر چہ کیفہ بیرو زمزما کیفہ من کیسا؟ بیروان کواہ زمزم زمزم کیفہ بیرو زمزما زمزم کا کواہ کیسا ہے جواب بیرو زمزما مبارکتن زمزم کا کنہ بابرکت ہے آگے مسنوعات الہندی بدیعتن آمنے کیا مسنوعات بنی ہوئی چیزیں ہند منہ ہندوستان کیا ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں بدیعتن انوکی ہیں نعم جواب ہے نعم مسنوعات الہندی بدیعتن ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں انوکی ہیں نمبر آٹھ احادیل اسجار مصمیرتن کیا یہ درخت فلدار ہیں یہ سوالہ تو جواب ہو گئے اب اس کے بعد آئیے تمرین عربی سے اردو بناو اردو کی عربی بناو عربی یہ اردو ہے کتاب کی اور یہاں عام میں عربی بنا کر پیش کیے سب سے پہلے اردو ہے اردو جملہ ہے ان درختوں کے پتے کم ہیں اوراقو تلک الاشجاری قلیلتن اوراقو تلک الاشجاری قلیلتن نمبر دو ان اخبارات کا کاغذ بیکار ہے ان اخبارات کا کاغذ ورقو حادی الجرائی دی ردیون یہ مذکر آیا کیونکہ ورق مذکر ہے ورقو حادی الجرائی دی ردیون نمبر تین دیوار کی گھڑیاں پرانی ہیں ساعت الجدار قدیمتن ساعت الجدار قدیمتن نمبر چار اس کتاب کی تصویریں نئی ہیں رسوم ان تصویر حاضل کتاب اس کتاب کی تصویر جدیدتن نئی ہیں رسوم حاضل کتاب جدیدتن نمبر پانچ یہ چیزیں قیمتی ہیں یہ چیزیں خوبصورت ہیں یہ چیزیں قیمتی ہیں نمبر چھے اس کتاب کے سبق آسان نہیں ہے اس کتاب کے سبق آسان نہیں ہے نمبر سات شہر کے راستے کشادہ ہیں شوارع البلدی واسعتن شوارع چونکہ جب مقصر ہے اس لیے واسعتن آیا شوارع البلدی واسعتن نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ کے دن مبارک ہیں ایام اللہ مبارکن اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں مبارکتن لیکن چونکہ مبارک جو ہے یہ مزدر ہے اس لیے دونوں استعمال ہو سکتا ہے ایام اللہ مبارکن اس کے بعد ہے سیب کے درخ خوبصورت ہیں اشجار تفاہی جمیلتن اشجار من درخ تفاہ من سیب جمیلتن خوبصورت اشجار تفاہی جمیلتن نمبر دس پاکستان کے اخوارات مشہور ہیں جرائد پاکستانہ مشہورتن جرائد من اخوار پاکستانہ جرائد پاکستانہ مشہورتن نمبر گیارہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں یہاں پر چھوڑ گیا ہے مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اس کے بعد ہے ان کانپیوں کا رنگ لال ہے یہ جو سبق تھا سبق نمبر پانچ مفتاح العربیہ حصہ دوم کا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کیسا لگا ضرور بتائیں کوئی کمیت اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل مفتی گلے وصباہی درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کے علمے برکتی آتا فرمائیں